ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی فیشن اینڈ کوکنگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کے خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار سپائسی سا آلو کا بھرتا ٹیماٹر کی چٹنی اور کرسپی سا آلو کا پراتھا جو کہ میری دادی ماں کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی جو ہے سپائسی سی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے آلو کا بھرتا آلو کا بھرتا بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آلو آلو ہاف کیجی لیے میں نے ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور ان کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کا پانی اچھے طریقے سے خوشک کر لیا ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈرائے نہیں کریں گے تو آلو کا بھرتا جو ہے وہ بہت پتلا بنے گا ہم نے جو ہے آلو کا بھرتا جو ہے وہ پتلہ نہیں بنانا تو اس کو پہلے سے ہی میں نے جو ہے وہ ڈرائے کر لیا ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے کیجئے گا آلو کو بوائل کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہوا میں رکھئے گا تاکہ یہ خوشک ہو جائیں اس کے بعد جو ہے میں ان کو میشر سے میش کروں گی اور پھر سپائسز جو ہے ہم آلو میں ہی ایڈ کریں گے اس کے بعد مجھے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے میں نے ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون کے لیے قریب لیا ہے میں نے ہرا دھنیا دو لیے ہیں بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر ان کو بھی چھوٹے چھوٹا چاپ کر لیا ہے میں نے پا سے چھے عدد میں نے لیا ہے ہری ملچے ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو جو ہے میں کر دوں گی فرائی اور جو ہے آلو کو میں میشر کی مدد سے میش کروں گی اور اس میں میں سپائسز ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پین اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اسی میں میں ایک کپ ڈالوں گی آئل اور اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی ایک کپ میں نے ڈالا ہے آئل اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے اب ان کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو پیاز ہے وہ ہماری براؤن ہو جائے ان کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز کو ہم لائٹ براؤن کر لیتے ہیں آلو کو جو ہے میں نے میشر کی مدد سے جو ہے میش کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب جو ہے ہم اس میں کیا کریں گے ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے لال میرچ کا پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نمک ایڈ کروں گی اور ان کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی پیاز ہماری فرائی ہو گئی ہے ہم نے بس پیاز کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا اب اس میں ہم ٹیماتر اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ جو پیاز ہے وہ اور زیادہ فرائی نہ ہو ٹیماتر کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ بلکل نرم ہو جائے چمچ کو اچھے سے چلانا ہے تاکہ ہی ٹیماتر اس میں مکس ہو جائے اور یہ بلکل نرم ہو جائے اس میں میں ہری مرچے آئٹ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو چلائیں گے اور اس کو اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے کہ یہ بلکل تمام چیزیں جو ہے وہ پیسٹ کی طرح بن جائے یہ دیکھیں یہ پیسٹ بن گیا ہے اس میں جو آلو جو ہے میں نے جس میں سپائسز آئٹ کیے تھے وہ میں نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آلو اب اس کو میں اس مسالے میں ایڈ کروں گی اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ مکس ہو گیا ہے دو منٹ کے لیے میں ڈھکن ڈھک دوں گی تاکہ یہ تمام مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس کو چلاؤں گی اور پانچ منٹ کے لیے میں اس کا ڈھکن لو فلیم کر کے ڈھکن میں اس کا ڈھک دوں گی اب اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے ڈھک دیا ہے تاکہ آئل علیہدہ ہو جائے اور بلکل ریڈی ہو جائے فلیم آپ نے لو رکھنی ہے یہ دیکھیں آئل علیہدہ ہو گیا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے آلو کا بھرتہ ہمارا تیار ہو گیا ہے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہر دنیا آلو کا بھرتہ ہمارا تیار ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے ٹیمارٹر کی چٹنی ٹیمارٹر کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہم نے سب سے پہلی لیا ہے ٹیمارٹر چارہ دد لیے ہیں میں نے ٹیمارٹر ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہر دنیا آپ چاہیں تو آپ اس میں پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے ہر دنیا پسند ہے اس لئے میں نے ہر دنیا ایٹ کیا ہے چارہ دد میں نے لیا ہے ہری مرچے ان کو میں نے بڑا بڑا کٹ کر لیا ہے چارہ دد لیا ہے میں نے لسن کے جوے اس کے بعد جو ہے میں نے لیا ہے نمک نمک میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون ہی میں نے لال میرچ کا پاوڈر لیا ہے ہری مرچے میں زیادہ ایٹ کر رہی ہوں اس لئے میں نے لال میرچ کا پاؤڈر کم لیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا زیرا زیرا ڈال کر تمام چیزوں کو جو ہیں ہم لوگ گرینڈ کر لیں گے میں اب اسے جگ میں ڈال کر اچھے طریقے سے گرینڈ کروں گی آپ چاہیں تو اسے پتھر پر بھی پیس سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے کوٹ بھی سکتے ہیں مجھے ایک فائن سا پیسٹ بنانا ہے ان کا تو اس لئے جو ہے میں اس کا جگ میں گرینڈ کر لوں گی ایک میں نے جگ لیا ہے اب اس جگ کے اندر بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے گرینڈ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کا یہ بن گیا ہے فائن سا پیسٹ اب میں نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون لوں گی میں اس میں زیرا تھری ٹیبل سپون لوں گی آئل اور زیرے کو میں آئل میں فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد یہ تمام پیسٹ اس میں ڈال کر اچھے طریقے سے ہم اتنا فرائی کریں گے کہ وہ پیسٹ آئل علیدہ نظر آنے لگ جائے پراتھا بنانے کے لیے میں نے جو چیزیں لیے ہیں دو میں نے لیے ہیں اس طرح کے پیڑے روٹی بنانے کے لیے ان کو میں بیل لوں گی روٹی کی طرح یہ میں نے بیل لیے ہیں اور اس پہ میں جو ٹیمارٹر کی چٹنی ریڈی کی تھی بلکل وہ میں اس پہ اچھے طریقے سے لگا دوں گی اس روٹی پر اور بلکل سارے میں اس کو پھیلا دوں گی اس کو ہم اچھے طریقے سے اس پر پھیلا لیں گے دیکھیں اس کے بعد دو ٹیبل سپون کے قریب آلو کا بھرتہ لیا ہے اس کو اس پر پورے پر اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے اس کو ہم دوسری روٹی سے کوور کریں گے جو ہم نے بیل کر رکھی ہے اس کے بعد اس کو ہم پھرائی کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کور کر کے اس کو پھرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے آلو کا پراتھا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ٹیمارٹر کی چٹنی بھی ریڈی ہے اور آلو کا بھٹا بھی بلکل ریڈی ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینکیو اللہ حافظ